اسلام علیکم ایسا ہینا آپ دیکھ رہے ہیں ہینا فور سیکرٹ ان ہیلتھ مینیفیرٹ چینل آج ہم میں آپ کے لئے بہت ہی چھوٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں دودھ اور بادام آپ نے سات سے آٹھ بادام لینے ہیں اور ایک گلاس دودھ لینے ہیں سونے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے آپ نے یہ کھا لینے ہیں بادام اور اس کے اوپر سے آپ نے دودھ پی لینا ہے آپ کو بہت ہی زبردستی نیند آئے گی اور یہ بہت ہی چھوٹی سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے سپلندڈ ریسپی ہے کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں دودھ میں ویٹامین اے ہوتا ہے بادام میں ویٹامین اے ہوتا ہے دودھ میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو بادام ہے اس میں کیلچم آئرن پٹائشیا مگنیشن سب کچھ ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ تمام ویٹامین چونکہ ہماری سہت کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے خاص طور پر وہ فراج جن کو نین نہیں آتی رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نین نہیں آتی اور کچھ لوگ انسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں رپریشن میں چلے جاتے ہیں اور رات پر سوچتے رہتے ہیں لیکن نین نہیں آتی ہے یہ کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں لیکن نین نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ چھوٹی سی ریمیڈی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو نین پروپر آئے گی آپ جب صبح آپ جب مورننگ میں اٹھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فیل کریں گے آپ کی تھکاوٹ آپ کو بلکل بھی محسوس نہیں ہوگی آپ جو ہے آپ کا اصابی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا اصابی کمزوری کو دور کرتا ہے یہ چھوٹی سی ریسپی ہے لیکن اس سے اصابی کمزوری دور ہوتی ہے کیونکہ بادام اصابی کمزوری دور کرتا ہے دودھ بھی اصابی کمزوری دور کرتا ہے جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ دودھ میں ایک کپ دودھ پی لیا کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن میں تو آپ کو چھوٹی سی ریمیڈی بتا رہی ہوں رات کے ٹائم وہ افراد جن کو نین نہیں آتی تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی یہ ریسپی ہے تو خاص طور پر یہ آپ بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بزرگوں کو دیں حاملہ قوتین کو دیں کیونکہ اس میں آئرین کیلشنم ہے آنے والی جنریشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہوگا اگر حاملہ قوتین اسے یوز کرتی ہیں لیکن اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے بادام کھانے ہیں دودھ بینا ہے لیکن جن لوگوں کو بہت زیادہ کونسٹیپیشن ہوتی ہے وہ بادام کا چھلکہ اتار کے کھائیں گے اور جن لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کونسٹیپیشن بغیرہ کا تو وہ اس کو بادام کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور جن لوگوں کو پشاپ رک رک کے آتا ہے وہ بھی بادام کا چھلکہ اتار کے کھائیں گے جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کھا سکتا ہے کیونکہ بادام کے چھلکے میں وہ آئل ہوتا ہے جو جسم کو چاہیے ہوتا ہے تو اس میں جو گوڈ کرنسٹرول ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے تو جو آئل ہمارے جسم کو چاہیے تو وہ چیزیں ہمیں کھانی چاہیے تو جو بادام میں آئل ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس لئے بادام کے چھلکہ آپ کھائیں تو بہتر ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ چیزیں معافک نہیں آ رہی ہوتی جسے پشاہ رکھ رکھ کے آ رہا ہے یا پھر بہت زیادہ کونسٹریپیشن ہو رہی ہے تو پھر وہ چلکہ نہ کھائیں اور بہت ہی شاندار ہے سپلینڈڈ ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہینا فورٹ سیکرٹ چینل میں میں ہمیشہ آپ لوگ کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپی لے کر آتی ہوں اور وہ آپ کو پسند بھی آتی ہیں ایک چھوٹی سی آج کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی خاص طور پر وہ فورٹ ان کو نین نہیں آتی اور بہت زیادہ باتیں گھولتے ہیں بہت زیادہ یاداش کمزور ہو گئی ہے اور تھوڑی سی دیر بعد ہی بات بھول جاتے ہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا حافظہ کمزور ہو گیا ہے حسابی کمزوری ہو گئی ہے تو آپ نے یہ چھوٹی سی ریمیڈی ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے آپ کی حسابی کمزوری دور ہو جائے گی آپ کی قوت مطافت مضبوط ہو گی آپ کو باتیں کبھی نہیں بھولیں گی حافظہ مضبوط ہو گا ذہن میں باتیں یاد رہنے لگیں گی نین بھی پروپر آئے گی اور خاص طور پر وہ فورٹ جو کی دپریشن میں چلے گئے ہیں وہ بادام کا استعمال کریں ساتھ میں دودھ کا استعمال کریں دودھ میں ویٹامین اے ویٹامین ڈی ہوتا ہے کیلشم ہوتا ہے اور بادام میں ویٹامین اے کیلشم آئرن پوٹائشم اگنیشیم یہ تمام جو ویٹامین ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ سیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے گی آپ سے ووچ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردستی اور بہت ہی شاندار سی ریسپی ہے بچوں کو آپ دیں وہ بچے جو کے ڈل ہوتے ہیں جن کو باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا سکول کا ان کو آپ دیں بوڑوں بزرگوں کو دیں جن کی یاداش کمزور ہو گئی ہے حافظہ کمزور ہو گیا ہے بوڑے لوگوں کا زیادہ تر ان کے جو برین کے سیل ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتے ہیں جو بزرگ افراد ہوتے ہیں تو ان کو آپ کے ضرور دیں بادام کے ساتھ دوٹ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کے فائدے آپ گننے پر آئیں تو ختم ہی نہیں ہوں گے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے چھوٹی سی ریسپی پسند آئے اس کو ضرور لائک کیجئے گا کمیر سی جے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ ٹل دن ٹیک کیر